السلام علیکم بھئی آج کی ویڈیو ہم آپ کو بتا رہے ہیں جو ہم مسئلے پگڑ میں جاتے ہیں اور اس کے لئے اٹھا بغارہ بناتے ہیں جو ہم خود اپنے استعمال کے لئے بناتے ہیں وہ اٹھا آپ کو بتانا بتا رہے ہیں یہ چککی کا اٹھا ہے لال اٹھا آپ چککی پہ جاؤ گے آپ کو مل جائے گا اپنے لال اٹھا اور ایک یہ جہنی کا شاش ہے اور یہ بھی لال اٹھا ہے اور یہ ہے بوسا صحیح ہے تو انشاءاللہ سٹارٹ کرتے ہیں تین طریقے سے بنا رہے ہیں ایک میں ہم بلکل سادہ بنائیں گے لال والا اور جو سے ہم جیلی ملائیں گے اور تیسری میں ہم موسا ملائیں گے سٹارٹ کرتے ہیں بھئی بان کرتے ہیں بھائی جو سب سے پہلے جس طریقے سے ہم لوگ بنا رہے ہیں یہ آدھا کلو لال اٹھا ہے اور اس کے اندر یہ یہ جیلی کا پیکٹ ہیپی ہوم یہ آدھے کلو آٹے کے اندر پوری ایک جیلی کا پیکٹ ڈالے گئے تیسو رو پہ جاتے ہیں میں نے اسے اچھی طرح مکس کر دیں گے جو آٹے کی بیج میں جو گول گول بنا ہے ملکل صحیح طرح سے مکس کر دیں یہ وہ آٹے ہیں جو ہم لوگ خود شکار پہ جاتے ہیں جو ہم بناتے ہیں وہی طریقہ بتا رہے ہیں وہ اور بھی بہت سارے طریقے ہیں جس میں مکھان وغیرہ آپ ملاتے ہیں گارلک پاورڈر ملاتے ہیں لیکن یہ اسی طریقے سے بناتے ہیں ایک میں جیلی ملاتے ہیں یا ایک میں بوسا یا ایک میں سازہ گھنتے ہیں یہ جیلی ملاتے ہیں اب اس کو گھن دیں گے آپ نے اتنا گھننا ہے کہ نہ نرم کرنا ہے بلکل نہ سرپ کرنا ہے یہ درمیانہ گھننا ہے یہ مکس ہو گیا تقریبا اب انشاءاللہ سو گھنتے ہیں یہ جو پہلا طریقہ تارٹکر جس میں جیلی ملاتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہو گھن گیا ہے دیکھ بھی سکتے ہو کہ نہ سکت کرنا یہ ہے یہ ایسے یہ پہلا طریقہ تیار ہوگا اب انشاءاللہ دوسرا طریقہ کرتے ہیں بھائی اب یہ دوسرا طریقہ ہے پہلا طریقہ ہم نے آدھا کلو آٹے کے اندر ایک جیلی ملاتی اور اب یہ دوسرا طریقہ ہے جس کے اندر سبا ملاتا سمپل گھن ہے اور کچھ بھی نہیں کرنا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بلکل میرے سمپل چکی کا لالاتا نہیں ہے اب بس اس کو سک گھننا ہے جس سے ہم نے پہلا گھن دا اور وہ یہ رہا پہلا آپ دے سکتے ہیں یہ بڑھا ہوا انشاءاللہ بناتے ہیں یہ بھائی دوسرا طریقہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا یہ سمپل آٹا گندر لال چکی گا سب سے پہلے ہم نے گندر اس میں ہم نے لال آٹے کے اندر لال جیلی ملائے اور یہ سمپل گندہ آپ اس کی بھی سکتی چک کر سکتے ہو یہ دیکھیں یہ دو طریقہ ہوئے ہمارے اور انشاءاللہ تیسا طریقہ بھی یہ بھی بتا رہے آپ کو اور یہ تیسا سٹیپ ہے آٹا لیلی ہم نے اور بیج میں ملا رہے ہیں بھوسا یہ ہے آپ اپنی جتنے آپ نے مقدار ڈال لی ہو آپ اپنے ساپ سے ڈال سکتے ہو بس یہ بھوسا سے بھی ملایا جاتا ہے کیونکہ جو کالا دندی ہے وہ اس کی خوشبو پہ آتے ہیں بس زیادہ نہیں کم ہی ملائے تو تینوں آٹے گھن چکے ہمارے جیلی والا بھی سادہ بھی اور بھوسے والا بھی بھوسے والا یہ ہو یہ بھوسے والا یہ بہت کل سادہ ہے اس کا رنگ اور اس کا رنگ دے سکتے ہو اس میں کتنا فرق ہے یہ بھوسے والا ہے اور یہ سادہ تو یہ اور تیسرا ہمارے جیلی والا یہ جیلی والا آٹا یہ ہے تو زیادہ تر آٹے کے اوپر کالا دندیا آتا ہے ککڑھ آتا ہے اور ککڑھی بھی آجاتی ہے لیکن زیادہ تر شوق سے یہ کالا دندیا کھاتے ہیں تو آج کی ویڈیو یہ ہی تک اگر ویڈیو بسند ہے تو لائک کر دینا اللہ حافظ